مہیم کلاس ٹینت سبجکٹ اردو اور ہمارا آج کا تاپک ہے عبرت بیٹو آپ کتاب پر نظر رکھو پیج نمبر چالیس اور اکتالیس کال ہم نے پڑھا ہے کل سے میں اس سے آگے پڑھوں گا آج آپ کتاب پر نظر رکھو وہ لوگ کبھی کبھی آز راہیے تارہ ہم پنڈے جی کے ساتھ ہمساگی کے حق آدھا کیا کرتے کبھی سیر آج سیر دودھ بھیجوا دیتے کبھی ترکاریا مگر اس کے ایوز پنڈے جی کو تھاکر صاحب کے دو اور منشی جی کے تین لڑکوں کی نگرانی کرنا پڑتے تھاکر صاحب فرماتے پنڈے جی یہ لڑک کے حال دم کھیلا کرتے ہیں ذرا ان کی تنبیح کرتے رہی منشی جی کہتے یہ لوڑی آوارہ ہوئے جاتے ہیں ذرا ان کی نگرانی کیا کیجئے یہ فرمائشیں ایسے مربیانہ لہجے میں کی جاتی تھے گویا پنڈے جی ان کے ذر خرید گلام ہیں پنڈے جی دل کو محسوس کا رہ جاتے مگر انہیں ناراض نہ کر سکتے تھے ان کی بدولت کبھی کبھی دودھ کے درشن ہو جاتے تھے محض اتنا ہی نہیں وہ بازر سے خاص نرک پر جنس لاتے اس لئے بیچارے اس تحکم کو ذار کے گھونٹ کی طرح پیتے تھے انہوں نے اس سہگے سے نکلنے کے لئے کوئی بات اٹھا نہ رکھی تھی درکاستیں دیں افساروں کی خوشام دیکھیں مگر مراد پوری نہ ہوئی ہاں اتنا تھا کہ اس بدلی کا اثر اپنے من سے بھی کاموں پر نخونے دیتے تعلیمیں گفلت نہ کرتے دل لگا کر پڑھاتے اسے ان کے افسار خوش ہوتے سال میں کچھ انام دیتے تھے اور ترکی کا جب کبھی موقع ملتا ان کا خاص خیال رکھتے لیکن اس سہگے کی ترکی اوسر کی کھیتی ہے بڑے بھاگ سے ہاتھ لگتی ہے وہاں قضبے کے لوگ ان سے خوش تھے اور مدرسے کے لڑکے تو ان پر جان دیتے تھے کوئی آگر ان کا پانی بھر دیتا کوئی ان کی بگری کے لیے پتیاں توڑ لاتا پنڈیت جی اسی کو گنیمت سمجھتے تھے بیٹو یہ پریگرام جو میں نے پڑھا ہے پہلا پریگرام مکمل کیا ہے آپ بورڈ پر نظر رکھو میں نے بورڈ پر مشکل الفاظ کے معنی لکھے ہیں اور کچھ محوروں کے معنی لکھے ہیں مربیانہ سر پرستانہ ذر کھرید اس کا مطلب پیسے سے کھریدا ہوا دل کو محسوس کر رہ جانا یہ معورہ ہے اس کا مطلب سبر کرنا درشن کا مطلب دیدار تحکم حکم کوئی باٹ اٹھا نہ رکھی یہ معورہ ہے اس کا مطلب بہت کوشش کی دل لگا کر پڑھانا یہ بھی معورہ ہے اس کا مطلب بہت محنت سے پڑھانا اوسر کی کھیتی یہ بھی معورہ ہے اوسر کا مطلب بیٹو بنجر بنجر کی کھیتی یعنی بنجر کی کھیتی وہ زمین ہوتا ہے بنجر وہ زمین ہوتا ہے جس میں بہت کاشت کی جاتی ہے لیکن فصل کبھی کبھی حاصل ہوتا ہے مشکل سے حاصل ہوتا ہے یہاں اوسر کی کھیتی سے مراد ہے مشکل سے حاصل ہونا بڑے بھاگ سے ہاتھ لگنا اس کا مطلب ہے مشکل سے ملنا اس پراغراب میں بیٹو ہم نے یہ پڑھا ہے اس میں یہ سمجھاتا ہے ہمیں کہ یہ پنڈی چندر دھر کے جو دو ہمسائے تھے ایک تھا تھاک اور اٹیبال سنگھ بیٹو گوھر سے یہ نام پڑھئے تھاک اور اٹیبال سنگھ اور دوسرا ہے اس کا یہ منشی بیچنات یہ دونوں تو اس سے زیادہ اچھے ملازم نہیں تھے ملازم تو یہی پنڈی چی اچھا تھا لیکن ان دونوں کو کوئی اوپر کے آمدانی ملتی تھی رشوت وغیرہ کچھ ملتا تھا جس سے ان کی زندگی خوشحال تھی جو پنڈی جی کو نہیں ملتا ہے لیکن یہ جو یہ اس کے دو ہمسائے جو تھے یہ کبھی کبھی اس کو ترکاریاں بیجتے کبھی سیر آج سیر دودھ بیجوا دیتے اور اس کے عوض اس کے معافضے میں پنڈی جی کو منشی جی کے تین اور تھاکر صاحب کے دو بچوں کی نگرانی کرنی پڑتی تھی ان کو پڑھانا پڑتا تھا پنڈی جی اور یہ تھاکر صاحب اور یہ منشی جی ہر دم اسے کہتے رہتے تھے کہ یہ بچے ہر دم کھیلا کرتے ہیں ذرا ان کی تنبیح کیجئے یہ لوڑی آوارہ ہو رہے ہیں ان کی نگرانی کیجئے یہ فرمائشیں ایسی سرپرستنہ انداز میں کی جاتی تھی کہ پنڈی جی اندر ہی اندر دل مصوص کا رہ جاتی یعنی اندر ہی اندر یہ سبر کرتا اس پر ناراض ہوتا تھا مگر انہیں ناراض نہ کر سکتے تھے ان کی وجہ سے کبھی کبھی دودھ کے درشن یعنی دودھ ان کو ملتا تھا ماز اتنا ہی نہیں وہ بازار سے خاص نرخ پر جنس لاتے کیونکہ بازار میں پنڈی جی اور اس تھاکر اتیبال سنگھ کے لئے اور منشی بیجنات کے لئے ان کو بنیے دکاندار عزت کرتے تھے اور کم نرخ پر چیزیں دیتے تھے اس طرح پنڈی جی کو بھی وہ کم نرخ پر کم قیمت پر چیزیں دیتے تھے اس وجہ سے کہ یہ اس کے ہمسائے ہیں اس لئے بیچارے ان کے حکم کو ظاہر کے گھونٹ کی طرح بہت مشکل سے برداشت کرتے تھے انہوں نے اس سیگے سے یعنی انہوں نے اس ڈپارٹمنٹ سے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سے نکلنے کے لئے بہت کوشش کی درکھاس دیں دے افساروں کی خوشان دیں کہ مگر مراد پوری نوحی یعنی یہ دوسرے دھرگے میں نہ جا سکے ہاں اتنا تھا کہ اس بدلی کا اس سیگے کے ساتھ اپنے منصب کے ساتھ ایک بدلی تھی لیکن اس بدلی کا اثر اس نے اپنے منصبی کام پر نکھونے دیا تعلیم میں گفلت نہیں کرتے تھے دل لگا کر پڑھاتے یعنی بہت محنت سے پڑھاتے اسے ان کے افسار خوش ہوتے سال میں کچھ انعام دیتے لیکن ترکی جب کبھی ترکی کا موقع ملتا اس کے افسارانی بالا جوتے وہ اس کا خیال رکھتے تھے لیکن اس محکمے کی ترکی اثر کی کھیتی ہے یعنی بنجر میں وہ بنجر میں کھیتی کرنا یعنی بہت مشکل سے کچھ حاصل ہونا یعنی یہاں کی ترکی بہت مشکل سے حاصل ہوتی بیٹو آپ ایسا نہیں ہوتا ہے آپ تو ایسکویشن ڈیپارٹمنٹ میں بہت ترکیہ ہوتی ہے آپ تو ترکیہ ہوتی ہے دنکھا بھی اچھی کھاسی ہے لیکن یہ اس زمانے کی باتیں تھے یہ افسانہ جو منشی جی نے لکھا ہے یہ انیس سو بیس عیسویشن سے پہلے شائع ہوا یعنی انیس سو بیس کا مطلب ہے آج سے تقریباً ایک سیدھی پہلے آج سے تقریباً ایک سیدھی پہلے اس وقت تیچر پندرہ سور یہ پندرہ رویے دنکھا لیتا تھا لیکن آج تو بہت تقریباً ایک لاہ کا ہاف لیتا ہے آج سے آج ترکیہ بھی ہوتی ہے آج پرموشن بھی ہوتی ہے لیکن اس زمانے میں ترکیہ ورکی نہیں ہوتی تھی بڑے مشکل سے اگر کئی بھی ہوتی تھی بڑے مشکل سے ہاتھ لگتی تھی وہاں قضبے کے لوگ ان سے خوش تھی یعنی پندرہ جی کے کیونکہ یہ بہت مہنتی گستا تھا کام کرتا تھا بچوں کو بہت محبت سے پڑھاتا تھا اس لئے پہ بچتی کے لوگ قضبے کے لوگ اسے خوشتے اعتمادس کے لڑکے بھی ان پر جان دیتے تھے کوئی آ کر ان کا گھر میں اس کی مدد کرتے تھے کوئی آ کر ان کا پانی بھار دیتا کوئی ان کی بگری کے لئے پتیل توڑ لاتا پندر جی اسی کو غنیمت سمجھتے تھے چلو بیٹو آج اتنا ہی اور اس کو دوبارہ آپ پڑھئے انشاءاللہ کال ہم اسے آگے پڑھیں گے شکریہ